بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، ثم ام مباد مہتر ناظرین کل کے لائف درس اور کلاس کے اندر ہم نے حج کا طریقہ تفصیلی طور پر بیان کیا جو ہم دس ری کو فجر کی نماز تک مزلفہ میں پہنچے تھے جب فجر کی نماز مزلفہ میں پڑھ لیں گے دس ری کی صبح کو رات مزلفہ میں گزار کے تو فجر کی نماز کے بعد آسمان سفید ہونے تک آپ نے کھڑے ہو کے قبلہ کی طرح رخ ہو کے آپ نے دعا مانگنی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی حج کے اندر آپ یاد رکھیں یا دعا ہے یا ذکر ازگار ہے نفری کوئی عبادت حج میں نہیں ہے لیکن لوگ یہ دو کام نہیں کرتے باقی نفروں کے پیشے پڑھے رہتے ہیں کوئی نفر پڑھ رہا ہے کوئی تحجد پڑھ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے ہاں جس مندے کی تحجد کی روٹین ہے پہلے پڑھتا وہ حجمی بھی پڑھے لیکن جس کی پہلے روٹین نہیں وہ حجمی یہ نہ کرے حجمی وہ اتنا ذکر ازگار کرے اتنا دعا کرے اور اسی طرح سے وہ لوگ جو عام جگہوں پر تو دعائیں کرتے ہیں بہت یہاں پر نبی نے نہیں کی جیسے ہر فرد نماز کے بعد اجتماعی دعا پھر ہر جنازہ چاہتے ہیں سلام پھر کے کیونکہ جنازے میں دعا پڑھنا ہے ان کو توفیق نہیں ہوتی ایک مند کے اندر جنازہ ختم آدھے مند میں اور جنازے کے بعد پھر دعا کرو جی اور پھر دعا تو اٹھا لیتے ہیں تو ایسے یہاں پر وہ دعائیں کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں خلاف سنت عمل ہے لیکن جہاں پر نبی نے کی وہاں ان کو توفیق نہیں ہوتی وہاں پر وہ نہیں کرتے تو یہ اس جگہ پر دعا کریں اور یہ دعا آسمان سفید ہونے تک کرنی یہاں تک کہ آسمان جب سفید ہو جائے تھی پر آدھا گھنڈہ چالیس میں بڑھتے ہیں یہ کم از کم تو جب آپ اتنی لمبی دعا کر لیں گے رو پڑیں گے اللہ سے مانگیں گے تو آپ کا یہ عمل آپ کی عادت آپ کا حج کے بعد ایسا ہونا ایسا آپ کا کرنا یہ دین کو مطلوب ہے اور پھر آپ نے کنگریوں رات کو اٹھا لی ہوں گی جہاں آپ اس وقت اٹھا لیں جو چنے کے دانے کے برابر ہو بہت بڑی نہیں اور ان کنگریوں کو دھونا نہیں ہے بعض لوگ دھونے کے پیچھے پڑ گئے اور کنگریوں جتنی بھی اٹھا لیں کوئی مسئلہ نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ گن کے اٹھائیں پوری اٹھائیں اگر بچ گئیں تو واپس ہیدھر ہی پھینکنے کے لیے آنا پڑے گا یہ غلط بات ہے اور ایسا اقلن ہی ممکن نہیں ہے کہ آپ نے جہاں سے اٹھائی کیسے وہاں پھینکیں گے آپ کو کیسے پتا اس جگہ کا پھر کیا آپ وہاں پھینکنے آ سکتی آئیں گے آپ آپ جب حج کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا یہ نمومکن بات ہے تو جو مولانا صاحب ایسی بےہودہ اور جہرانہ بات کر رہے ہیں اس کو جا کے بتائیں کہ کوئی اللہ سے ڈر جا اور کوئی دین بھی پڑا کر ایسی الٹی سیدھے باتیں نہ بتائیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور پھر آپ نے اسی تکے سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہمارا آٹھ تک سے شروع ہوا اونچی بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ منہ چلے جائیں اور منہ پہنچ کر کے آپ نے اس دن وہاں پہ تین جمرے ہیں یعنی ایک چھوٹا ایک درمیان وارہ ایک بڑا اور ادھر سے آپ نے آنا ہے چھوٹے کو آج نہیں مارنی درمیان وارہ کو نہیں مارنی بڑے کو آپ نے سات کنکریاں مارنی اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر نہیں کہنا یہ بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے حجری اسوز کے سامنے کہہ سکتے ہیں جائز ہے لیکن حجری اسوز کے سامنے بھی صرف اللہ اکبر کہنا زیادہ افضل ہے اور کنکریہ مارتے وقت صرف اللہ اکبر ہے یہاں پر بسم اللہ نہیں ہے اور ہر کنکری کے ساتھ کنکریہ ماریں گے اور کنکریہ مارتے وقت مکہ آپ کے بائیں اور منہ آپ کے دائیں جانب یعنی سامنے آپ کے کنکریہ مارنے جگہ ہے تو منہ آپ کے دائیں ہو اور مکہ آپ کے بائیں ہو ایسے ہو یعنی جدر جا رہے ہیں وہ آپ کی بائیں جگہ میں ہو جدر سے آ رہے ہیں وہ دائیں طرف آپ کی ہو جائیں یہ سنت ہے اور یہاں پر کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی پہلے دن بھی دعا نہیں ہے باقی کسی دن بھی بڑے جمرے کے بعد دعا نہیں ہے کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے یہ جو تلبیہ تھا یہ پڑھنا چھوڑ دے رہے ہیں اب آپ نے عید کی تکبیریں وہ پڑھنی اور عید کی تکبیریں کیا ہیں یہ تکبیریں اب آپ پڑھیں گے اور کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے قربانی کرنی قربانی کے آپ نے پیسے جمع کروا دیئے ہیں اور یقیناً آپ نے کروا دیئے ہوں گے اب وہ آپ کی قربانی کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی آپ کو کوئی پتہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں قربانی کے پیسے جمع کروا گیا اگر آپ نے اپنی حاجمی ذہنی سکون لینا ہے تو پیسے جمع کروا گیا بھول جائیں اس کو اور پیسے اتھینڈک جگہ پہ جمع کروائیں وہ اسلامی سعودی بینک ہے اس میں جمع کروا دیں یا پاکستان حاجمی شن اس کو جمع کروا کے یہ آپ کا کام ہو چکا ہے پیسے جمع کروا چکے یا آپ کی کب ہوگی کب نہیں ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے کسی کو کوئی نہ بتانے کی ضرورت ہے نہ کسی کے پیشے لگنے کی ضرورت ہے آپ کنکریاں مار کے پیسے جمع کروائیں جب تک کرمانی نہیں ہوگی بال نہیں مڑوا سکتے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ترتیب جو ہے یہ افضل اور سنت ہے لیکن آج آپ کے استیار میں نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے جو واجب کہتے ہیں ان کی بات ٹھیک نہیں ہے اور اس دن یہ کام آپ کے سارے آگے پیچھے ہونے ہی ہونے ہیں اور ہوں گے ایک نہیں ہوگا تو دوسرا ہو جائے گا اور دوسرا ایک سنت کو سنت عمل کرتے کرتے آپ اپنا اس سے بڑا کام واجب یا رکن چھوڑ دیں گے جو آپ اگلے دن پھلے جائیں گے جو آج آپ نے کرنا ہے جس کو آج کرنا سنت ہے یعنی ایک چیز جو آپ کے استیار نہیں ہے ہجی اسی میں پریشان رہتا ہے قربانی اور پیچھے جو ہم نے ذکر کیا تھا قصر نماز آپ قصر نماز سنت سے پڑھیں اور قربانی کے پیسے جمع کروا کے وہ آپ کا مسئلہ رہا ہی نہیں ہے اب آپ اپنے رام سے اپنے بار منوائیں یا کٹوائیں بار اپنے بھی ایک دوسرے کے آپ گھاڑ سکتے ہیں ایک دوسرے کے مون سکتے ہیں یہ کوئی شرد نہیں ہے کہ پہلے اگلا بندہ مونے پھر آپ دوسرے کے مون سکتے ہیں نہیں اور عورت اپنے خود بار آگے کر کے پردے کے آگے ہیں مونے لیکن ہم سو سو عورتیں ادھر ہی اپنا کپڑا پیچھے کیا بھرکہ اتارا اور سامنے کیا گردن نظر آ رہی سینہ نظر آ رہا ہے گرہ نظر آ رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے عورت کوئی بے پردگی ہو رہی اس کا کوئی فکر نہیں ہے بال کارڈنے بس لوگوں کے بیچ میں بالہ واشن میں جا کے کارلیں الگ کمرے میں جا کے کارلیں خیمے میں جا کے کارلیں حرب پہنچ کے کارلیں بال کارلیں میں آپ کو کچھ ہی ہونے لگا ہمارے سے بال کٹوائیں یا منوائیں یہ جو تھوڑے تھوڑے ٹک ہی ذر سے لگا رہے ہوتے ہیں مروہ پر بھی اور باقی جگہوں پر بھی عمر اقبال یا آج میں یہ ٹک غلط ہے کیا آپ نے اس طرح سے کبھی ٹک لگائیں تھوڑے تھوڑے تو اس طرح سے بھی پورے سر کو موننا ہے بال چھوٹے کروانے ہیں تو پورے سر کے کروانے ہیں تھوڑے تھوڑے ٹک نہیں یہ طریقہ غلط ہے پورے سر کے بال منوائیں یہ افضل ہے یا پورے سر کے بال کٹوائیں یہ جائز ہے لیکن یہ ٹک لگانا یہ خلاف سنت ہے اسی دیکھے سے پھر آپ ہجامت بنوانے کے بعد آپ اپنے کمرے میں جا سکتے ہیں سیدھے حرب پہنچ سکتے ہیں آپ نے غسل کرنا ہے یہ اعرام اتار دینا ہے بال مڑوانے یا کٹوانے کے بعد آپ کے یہ اعرام کی ساری پونیاں ختم اور میاں بیوی کی ساری پونیاں ختم سوائے میاں بیوی کی آپس میں ملنے کے علاوہ باقی حجمی ساری پونیاں ختم میاں بیوی کی جو میں نے ابھی کہا ساری پونیاں ختم سے مراد کہ میاں بیوی آپ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح حجم پوندی تھی یہ پوندی اسی تھی کیسے باقی ہے یہ میں صحیح الفاظ نہیں بول سکا یعنی میاں بیوی کے پوندی کے علاوہ باقی ساری پونیاں ختم ہیں یوں سمجھ دیں اور باقی ساری پرنیاب کی ختم ہوگی میاں بیوی والی پرنیاب اسی طرح باقی جس طرح ارام باندھنے سے پہلے باقی تھی وہ جب تک آپ تواف افاظہ یہ خانہ کا بقت تواف نہیں کر لیتے تب تک وہ اسی طرح باقی رہے گی امید ہے کہ اب آپ بات سمجھ چکے ہوں گے اور پھر آپ نے گسل کرنا ہے آم کپڑے پہن لینے ہیں اور آپ نے حرم پہنچ رہے ہیں حرم پہنچ کر کے آپ نے خانہ کا باقی سات چکر لگانے ہیں ہر چکر کے شروع میں آپ نے صرف دائیں ہاں سے اشارہ کرنا ہے اور اس کو چومنا نہیں ہے چومیں گے تب تک نہیں جب تک حسد کو نہیں لگ جاتا اور پھر آپ نے سات چکر لگا کے دو نفل پڑھنے دو نفل پڑھنے سے پہلے آپ نے وَتَّخِدُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِمَ مُسَلَّحِ یہ دعا پڑھنی ہے اور مقام عِبْرَاهِم کے پیچھے کہیں بھی چاروں طرف حرم میں اوپر نیچے دائیں پڑھ سکتے ہیں لیکن جہاں مقام عِبْرَاهِم بنا ہے ادھر ہی پڑھنا اور لوگ آپ کے اوپر گھر رہے ہیں گزر رہے ہیں پھر آپ کہا رہے ہیں مکہ میں لوگ خیال نہیں کرتے ہیں لوگ میرے آگے سے گزر رہے ہیں آپ نے سترے کا احتمام نہیں کیا آگے کوئی چیز نہیں رکھی اور آپ جہاں لوگ تواف کر رہے ہیں وہاں نماز پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی غلطی ہے لوگوں کی نہیں اس کا گناہ آپ کو ہوگا لوگوں کو نہیں وہ تواف کر رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ پیچھے اتنا پیچھے چلے جائیں کہ کوئی آپ کے آگے نہ گزرے اور محفوظ جگہ پہ ہوگے آپ پڑھیں یہ چونکہ پتا نہیں ہوتا اور ایسا ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں اس سے لوگ آپ کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے جبکہ غلطی ہے آپ کی ہے اور پہ پہلی رکعت میں تواف کی دو جو سنت یا دو رکھیں آپ پڑھیں گے بعد روح اس کو واجب کہتے ہیں جو افضل طریقہ نہیں ہے یہ صحیح بات ہے یہ سنت موقعہ ہے اور پہلی رکعت میں آمین کے بعد سورہ کافرون پڑھیں گے دوسری رکعت میں آمین کے بعد آپ کل ہو اللہ ہوا حد یہ سورہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے تھوڑا پانی پینا ہے اور تھوڑا پانی زمزم سر پہ ڈالنا ہے اور پھر سبا مروہ کے طرف جاتے ہوئے آپ نے اشارہ کرنا ہے حجرِ اسود کا یہ آپ کا آٹھوہ اشارہ بنیں گے اگر تواف میں آپ نے ساتھ اشارہ کی ہیں اور کبھی آپ کا یہ نومہ بن سکتا ہے اگر آپ نے تواف میں آٹھ اشارہ کی ہیں اور تواف میں آٹھ اشارہ تب ہوں گے جب آپ آخری چکر ختم کرتے وقت بھی اشارہ کریں گے جو اصل میں دیکھا جائے تو نومہ چکر کا اشارہ بنتا ہے لیکن وہ کسی تواف میں کریں کسی میں نہ کریں حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرِ اسود پر پہنچے تو آپ اشارہ کرتے تو یہاں بھی حجرِ اسود میں پہنچیں جس سے ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ آپ نے اشارہ کیا لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر چکر کے شروع میں اشارہ ہے تو ساتھوہ چکر جب مکمل ہو تب اشارہ نہیں ہے تو علامہ ابن عباد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی آپ یہ اشارہ کر لیں آخری یہ چکر جب ختم ہو اور کبھی نہ کریں تاکہ یہ دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے پھر یہ اگر آپ نے تواب میں ساتھ کیے ہیں تو سفہ مروہ جانے سے پہلے اشارہ آٹھ فاں بنے گا اگر آپ نے تواب میں آٹھ کیے ہیں تو سفہ مروہ جانے سے پہلے جو اشارہ کریں گے یہ آپ کا نوہ بنے گا پھر آپ نے سفہ پہاڑی پر پہلی بار چڑھنا ہے جب پہلی بار چڑھیں گے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے یا سفہ پہ پہنچیں گے چڑھنی لے دوسری مندر پہ تو چڑھیں گے نہیں برابر یہ تو آپ پڑھیں گے تو یہ دعا آپ نے پڑھنی ایک ہی بار اب سفہ مروہ میں دوبارہ کہیں بھی نہیں یہ پڑھنی اس کا کام ختم ہو گیا اب آپ نے نیچے لانے لگیں کبلے کی طرح رخ کر لیں اور آپ نے کبلے کی طرح مو کر کے ہاتھ اٹھا کے تین بار کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور تین بار یہ دعا پڑھنی یہ تین بار آپ نے دعا پڑھنی تین بار اللہ اکبر تین بار یہ دعا پڑھنی اور اس دعا کے آگے پیچھے آپ اپنی زبان میں بھی دعا کریں ایک بار عربی والی دعا پڑھ کے اپنی زبان میں دعا کریں پھر دوبارہ یہ عربی والی دعا پڑھیں پھر اپنی زبان میں دعا کریں پھر تیسری واری عربی واری دعا پڑھ کے آپ لمبی یہ دعا کریں جو اللہ سے مانگنا ہے مانگیں لیکن افسوس یہاں پر لوگ نہیں مانگتے یہاں پر مانگنے کا طریقہ بتایا گیا اور جہاں پر نہیں بتایا گیا وہاں پر سم مانگ رہے ہیں آج میں میں نے ذکر کیا دعا اور ذکر ازگار تو یہاں بھی دعائیں ہیں اور یہ ساتھ لمبی رمبی دعائیں ہیں ہر بار صفحہ پہ ہر بار مروع پہ لیکن افسوس چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں پھر آپ نے صفحہ سے مروع کے در چلنا ہے راستے میں سمدلہیٹیں آئیں گی سمدلہیٹوں کے درمیان آپ نے دوڑنا ہے اور وہاں پر آپ نے پڑھنا ہے رب غفر ورحم انکا انتالعزل اکرم یہ سمدلہیٹوں کے دران مرد دوڑیں گے عورتیں نے قربان جاؤں اس دین پر جس نے اس عورت کی اس سنت کو زندہ رکھا مگر مردوں کے ذریعے مگر آج کی عورتوں کو مردوں کے سامنے بھاگنے سے بھی منع کر دیا کہ وہ نہیں بھاگیں گی نہیں دوڑیں گی لیکن ان کے جسم کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے اگر وہ دوڑیں گی تو فتنہ برپا ہوگا ان کا جسم ہلے گا آنچ وہی یا ان میں عورتیں جو عورت مارز کر کے اپنے جسم کی اور گندے جسم کی نمائش کرتی ہیں بے پردگی کرتی ہیں اور پردے کی اور اسلام کی دھجیاں اڑانا چاہتی ہیں اور ایسے ملک اندر جو اسلام کے نام پر بنا تھا میں کہتا ہوں ایسی عورتوں کو ایسے ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں وہ یہ ملک چھوڑ کر کے یورپ امریکہ چلی جائیں انڈیا چلی جائیں جن کو اسلام سے اور پردے سے اتنی ہی تکلیف ہے عورت مارز کرنے والی عورت ملک پاکستان کے اور اسلام کی خیرخور وفادات نہیں ہو سکتی اور ان کو اپنے اپنے خاندان اور اپنی ساری چیزوں پر افسوس کرنا ہوگا جو عورت مارز کر رہی ہے اسلام جس کے آنے سے پہلے اسی عورت کو زندہ درگور مکہ کے بزاروں میں کیا جاتا تھا اس عورت کو سوچنا چاہیے شرم کرنی چاہیے جس اسلام نے تجھے وہ عزت دی اسلام نے تجھے عورت بنایا حقیقی معنوں میں ورنہ تجھے ایک جانور سمیں کر کے ایک گندہ جانوروں کی طرح تجھے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا آج تجھے اسلام کی وجہ سے عزت ہے تیری حفاظت مسلمان ملک میں ہے کافر ملک میں تیری کوئی حفاظت نہیں تجھے تو اپنے باپ کا پتہ نہیں تیرا باپ کون ہے تیری ماں کون ہے اتنی بری حالت ہے ایک بے ایمان عورت کی لیکن وہی بے ایمان عورت ملک پاکستان میں آکے اسلامی ملک کے اندر آکے مسلمانوں کے بیچ میں آگر کے یہ کون سے لوگ ہیں جو ایسے عورت مارز کروا رہے ہیں اور مسلمانوں کے بیچ میں یہ فتنے بربا کرنا چاہتے ہیں وہ عورت دیکھے کہ آج سفا مروعہ میں بھی اس عورت ماں کی سنت کو زندہ رکھا مگر وہ مردوں کے دیئے عورتیں آرام سے چلیں گے اور یہاں پر یہ ذکر کریں گے رب گفر وارحم انکہ انتالعزز الاکرم اور پھر ذکر کرتے ہوئے مروعہ پہ پہنچیں گے مروعہ پہ پہنچیں گے آپ کا ایک چکر پورا ہوا ہم مروعہ پہ پھر کبلے کے در مو کریں پھر ہاتھ اٹھائیں پھر تین بار اللہ اکبر کریں پھر تین بار یہ دعا پڑیں پھر دعا کریں پھر دوبارہ عربی میں یہ دعا پڑیں پھر اپنی زبان میں دعا کریں پھر تیسری بار عربی میں یہ دعا پڑیں اور یہ واپس صفحہ کی طرف آئیں پھر صبر ریٹوں کے درمیان مرد دوریں گے عورتیں نہیں اور یہ دعا پڑیں اور صفحہ پہ پہنچیں گے آپ کے دو چکر پورے ہو گئے پھر آتھ اٹھائیں پھر عربی والی دعا کریں جیسے دونوں بار کی ہے پھر مروعہ پہ واپس جائیں تین چکر مروعہ پہ دعا کریں پھر واپس آئیں صفحہ پہ چار چکر پھر صفحہ پہ دعا کریں واپس مروعہ پہ جائیں پانچ چکر پھر ساتھویں بار یہ صفحہ پہ آپ دعا کر کے آپ مروہ کی طرح جائیں گے تو آپ کا ساتھوں چکر مروہ بجا کے پورا ہوگا اب آخری بار یہاں پہ دعا نہیں ہے اور پھر آپ کیا کریں گے وہاں سے باہر نکل جائیں عورتیں باہر نکل کے پردے میں اگر امرا کر رہیں تو بال کٹیں گے آج چونکہ آپ حج میں ہیں حج میں آپ بال پہلے کٹ چکے ہیں اور عام کپڑوں میں تواف کر رہے ہیں اور اگر کچھیں کپڑے نہیں بدرے احرام میں کر رہے ہیں تو بال کٹوانے کے بعد یہ احرام اس کا عام کپڑوں کی طرح ہے اب نہ تو بال سر پہ ہیں نہ ہی کٹوانے نہ بال کٹوانے نہ مڈوانے نہ عورتوں نے کٹ رہے ہیں اور بغیر یعنی آپ نے بال کٹوائی یہ رات مناہ میں جا کے گزارنی اور یہ عام کپڑوں میں حج کے دن رمل نہیں ہے چاہے آپ نے احرام بھی باندھا ہو بال کٹوانے چکے ہیں تو اس میں رمل نہیں ہے وہ عمرے میں ہے چاہے آپ احرام کے کپڑے ظاہرن لگنے رمل نہیں ہے لیکن سب ریٹوں کے درمیان آپ نے کپڑوں میں بھی دوڑنا ہے حج کے دن پھر آپ رات مناہ میں گزاریں گے صبح اٹھیں گے گیارہ طریق گیارہ بارہ اب جب آپ نے تواف کر لیا صحیح کر لیا اب میاں بیوی کی بھی پابندی ختم ہو چکی آپ وہ ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہے ہو سکتے ہیں جہاں ان کے لیے آسانی ہو پھر گیارہ بارہ تیرہ یہ تین دن آپ نے زوال کے بعد کنکریاں مارنی دس سری کو جب آپ مزلفہ سے آئے ہیں تو سورج نکلنے کے بعد مارنی ہیں اور گیارہ بارہ تیرہ کو مارنی زوال کے بعد یوں سمجھیں زور کے بعد سے لے کے مگر تک کا ٹائم ہے اور دس سری کو ماری تھی صرف بڑے جمرے کو گیارہ بارہ تیرہ کو تینوں کو مارنی ترطیب کے ساتھ چھوٹے کو پھر درمیان والے کو پھر بڑے اور تینوں کنکریاں مارنی پہلے دونوں کے بعد دعا کرنی بڑے کے بعد دعا نہیں کرنی یہ تینوں دن یہی کام البتہ پارہ طریقہ اگر آپ حج پورا کرنا چاہتے ہیں تو مگرب سے پہلے پہلے کنکریاں مار کے منہ سے باہر نکل جائیں اور اگر باہر نکلتے وقت کوئی عذر پیش آگے آپ نہیں نکل سکے اور نکلنا چاہ رہے تھے رش ہوا بس نہیں چل دی کوئی مسئلہ مگرب ہو بھی گئی ہے تو آپ نکل سکتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ نکلنا چاہ رہے تھے لیکن نکلے نہیں سوس ہو گئی نکلتا ہوں نکلتا ہوں مگرب ہو گئی ایسے ہی پھر یہ رات تیرمی بھی گزارنی ضروری ہو جائے گی آپ پر لیکن جو بغیر ضروری کیے خود ہی سنت سمیں کہ تیرہ کی رات گزارے اور تیرہ کا دن گزارے تیرہ ہی گھنگی ہمارے یہ افضل سنت عمل ہے قرآن نے اور نبی کے فرمان نے اجازت دے دی بارہ کو آپ نکلنا چاہے نکل سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تیرہ کی رات بھی یہاں گزرے اور گزاری آپ نے اور تیرہ کا دن کو آج یہ سنت کیوں نظر نہیں آتی کہ آپ تیرہ کو بھی رکھیں اور تیرہ ہی کنکریاں بھی مارنی اور سارے لوگوں کو نکالنے کہتے ہیں بلکہ شروع سے بتاتے ہیں یہ حج کے پانچ دینے یہ غلط ہے حج کے پانچ نہیں حج کے چھے دینے چھڑا دینے اختیاری ہے لیکن وہ افضل اور سنت ہیں یہ کیوں نہیں اتار رہے کیوں نہیں نزار رہے تو یہ ہے اور پھر تیرہ کو کہتے ہیں کشی چاہن 바�ا تیرہ کو بھی زوال کے بعد مارنی گیارہ کو بھی زوال کے بعد بارہ کو بھی زوال کے بعد تیرہ کو بھی زوال کے بعد یا یا تشریع کی تین دن کی کنکریاں زوال کے بعد ہیں مغرب تک لیکن اگر کوئی مغرب تک نہیں مار سکتا تو رات گئے تک مار سکتا ہیں گیارہ دس 11 12 لیکن 13 کی کنگریاں مغرب تک ہی مارے گا رات گئے تک نہیں اور پھر آپ واپس 13 کو کنگریاں مار کے اپنے بللنگ میں آ جائیں اور بللنگ میں آ کر کے آپ نے باقی دن جتنے مکہ میں گزارے ہیں جس دن آپ نے مکہ چھوڑنا ہے واپس مکہ نہیں آنا مدینہ جا رہے ہیں مدینہ تو واپس مکہ نہیں آنا جدہ جا رہے ہیں واپس مکہ نہیں آنا تو پھر آپ کو جانے سے پہلے توافع ویدا کرنا ہے جو سات چکر لگانے خانہ کعبہ کے عام کپڑوں کے اندر اس میں احرام نہیں ہے نہیں اس کے اندر صفحہ مروا ہے عام کپڑوں میں خانہ کعبہ کے سات چکر لگانے توافع ویدا کی نیت سے کہ میرا آخری توافع ہے پھر میں نے چلے جانا ہے اور دو نفل پڑھنے دعا کا توافع ویدا مکمل ہو گیا تو آپ کے حد کے تمام عمار مکمل ہو چکے ہیں تو پھر آپ اپنے ملک اور ایرپورٹ جیدر آپ نے جانا جا سکتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں یہ طریقہ سیکھ کر کے سمجھنے کی توافیق نصیب فرمائے اس کو انشاءاللہ میں مقصد طریقے سے بھی صرف دلائل کے ساتھ وضاحت اس میں کر دی دلائل کے ساتھ یہ بات کہا ہے کس حدیث میں ہے یہ بات کہا ہے کس حدیث میں یہ بھی ہم مقصد طریقے میں کوئی اس تفصیلی طریقے سے آدھے وقت میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے پھر انشاءاللہ ان کو بالکل مقصد بیان کریں گے بغیر دریلوں کے تاکہ جس نے یہ دو تین درس سنے ہو وہ مکمت اس کو سمجھ سکے اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت ہمیں حج کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے اور جو حج کریں ان کے لئے آسان بنا دے اور اس کو سنت کے مطابق سیکھ کر کے عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزت عمائی وصفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين